السلام علیکم آپ سبی کا خیر مختم ہے نیوز ٹائم ہیدراباد پر آج بروز جمعہ یعنی فرائیڈے بطاریخ 22 اپریل کا دن ہے آئیے دیکھتے ہیں نیوز ٹائم ہیدراباد کا خاص خبرنامہ بڑھتے ہیں اہم خبروں کی جانی سعودی عرب ریاض میں نایاب خوران پاک کی نمائش کا آغاز ریاض میں کنگ عبدالعزیز پبلک رائیبڈری نے جمعیرات کو عالمی یومی بلسے کے موقع پر نایاب خوران پاک کی ایک نمائش کا آغاز کیا لائبرری نے عرب اور اسلامی بلسے کو مطارف کرانے کے لیے کیا تھا لائبرری نے خوران پاک کے مجموعے حاصل کیے ہیں جن میں سے زیادہ تر دسوی صدی سے تیروی صدی ہجری کے درمیان لکھے گئے تھے اور اس میں دو سو سینسٹھ قرآن اور بیس خیمتی عجائب گھر کے نسخے ہیں چین میں خاتون کے قتل کے جرم امریکی کو سزا موت سنا دی گئی چین میں ایک امریکی شخص کو اکیس سالہ خاتون کو چاخو کے وار کرنے کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی ہے جس نے ان سے رشتہ توڑنے کی کوشش کی تھی عبدالمتی نے دوہزار انیس میں متاثرہ لڑکی سے ملاقات کی جس کے شناخ صرف اس کے کنیت چین سے ہوئی اور اس کے ساتھ رومانوی تعلق قائم کیا زنوہ نے بتایا کہ جب اس نے تعلقہ توڑنے کی کوشش کی تو عبدالمتی نے ننگبو کے ایک بس سٹوپ پر اسے ملنے کا مطالبہ کیا پھر چودہ جون دوہزار اکیس کی رات اسے فولڈنگ چاخو سے ختل کر دیا وہ اسے ختل کرنے کی نیت سے لایا تھا سیڈنی آسٹریلوی حکومت نے روسی صدرہ ویلا دیمیر پوتین کی دو بیٹیوں اور ونزیر خارجہ سرگئی لاروف کی بیٹی پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں یہ جمعہ کو ایک بیان میں کہا گیا یہ امریکہ اور برطانیہ سمیت دیگر مخربی ممالک کی طرف سے اٹھائے گئے اس طرح کے اخدامات کی پیروی کرتا ہے اور روس میں آسٹریلوی پابندیوں کے تابع لوگوں اور اتاروں کی کل تیدہ تقریباً سات سو پچاس تک لے جاتا ہے اس میں پوتین کی دو بیٹیوں کے نام نہیں بتائے گئے لیکن روسی صدر کی دو بالخ بیٹیاں کترینا تیکھونوہ اور ماریہ وینورسونوہ کے بارے میں جانا جاتا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر پوتین آل راو روف کو ستہویس فبربری کو پابندیوں کی فیرست میں شامل کیا گیا تھا ماسک منڈیٹ مزید ٹیسٹنگ اسکولوں کے لیے ایس او پی ایس چوتھی لہر کے خوف کے درمیان دہلی کے نئے کوویڈ نائنٹین رہنمائنہ خطوط پر ہندوستان خاص طور پر ان سی آر میں کوویڈ نائنٹین کے معاملات میں اجانک اضافے کے پیش نظر دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی نے وپائی امراض سے متعلق نئے رہنمائنہ خطوط جاری کیے ہیں جن پر عوام میں عمل کیا جائے گا خالی جگہ یہ اس کے فوراں بعد ہوا جب قومی دار الحکومت نے زیادہ تر کرونا وائرس پروٹوکول کو ختم کر دیا سپریم کورٹ نے جمعے کو منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں مہاراشٹرہ کے کابینہ وزیر اور ان سی پی لیڈر نواب ملی کی زمانت کی درخواست مسترد کر دی جسٹس ڈی وائی چندرچور اور سولیا کانت کی بینچ نے کہا کہ یہ پندرہ مارچ کے بومبے ہائی کورٹ کے حکم میں مداخلت نہیں کرے گا لیکن ملک ٹرائل کورٹ کے سامنے خانون کے تحت دستگیاب علاج کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ملک کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل کپیل سببل نے کہا کہ انہوں نے انہیں دو ہزر باویس میں انیس سو ننیانوے میں ہونے والے واقعی کے لیے گرفتار کیا تھا اڑوپی کنناٹک کنناٹک میں ہجاب پر پابندی کے سلسلے میں ایک اور ڈرامائی پیشرف میں دو طالب این جنہوں نے پہلی بار عدالت سے کلاس رومز کے اندر ہجاب کی اجازت دینے کی درخواست کی تھی آج ان کے باروی جماعت کے آخری امتحان کے امتحانی مرکز سے اس وقت ممورتی کے جب انہوں نے ہجاب لینے پر اسرار کیا برخہ پہن کر امتحانہ تالیہ صدی اور ریشم نے اپنے ہالٹی کی ٹکٹھا کیے تھے اور اڑوپی کے ویو ویدیا یوپی کالیج میں امتحان دینے کے لیے برخہ پہن کر آئے تھے انہوں نے تقریباً پینتالیس منٹ تک تفتیشکاروں اور کالیج کے پرنسپل کو خائل کرنے کی کوشش کی لیکن آخر کا ریاست حکومت کی پابندی کو برخرا رکھنے والے عدالتی حکوم سے کوئی استثناء نہیں دیا گیا اس کے بعد انہیں امتحان دیئے بغیر کاموشی سے اہاتے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا گیا ہیدرباد میں ایک نئے شادی شدہ شخص کی موت ہو گئی جبکہ اس کا دوست جمعے کو بھدردی کوٹا گوڑن جلے کے پالوچا میں سڑا خادیسے میں زخمی ہو گیا متوفی محمد سمیر پلنچا خزوے کا رہائشی تھا وہ ہرشوردن نامی دوست کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور موٹر سائیکل پر کوٹا گوڑن کی طرف جا رہا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا سمیر جس کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے کہ یہ موخے پر ہی موت ہو گئی جب بائیک اور ایک راہ کے ٹینکر نے نوہ بھارت علاقے میں ایک دوسرے کو ٹکر مار دی جبکہ ہرشوردن کو زخمی حالت میں مخامی ہسپٹل لے جائے گیا پالوچا ٹان پولیس نے مخدمہ درج کر لیا اور مزید تحقیخہ شروع کر دی تلنگانہ کے سہتیامہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جی سری نواز راؤ نے کہا کہ تلنگانہ میں کیے گئے سیرو لوجیکل سروے کے مطابق ریاست میں کوویڈ نینٹین وابائی مرز کی چوتی لہر کا مشاہدہ کرنے کا امکان نہیں ہے تاہم عوام کے لیے باہر کی تربیات میں ماسک پہننا لازمی ہے ڈاکٹر راؤ نے جمعرات کو میڈیا کو بتایا کہ ہندوستان کی ریاستوں ڈائیلی ہریانہ اور اتر پردیش کے ساتھ چین ٹائیوان اور مصر میں کوویڈ نینٹین کے کیسز بڑھ رہے ہیں چھے سے آٹھ ہفتوں کے اندر ہم کیسز میں اضافہ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ تیسری لہر میں کیسز کی اتنی ہی تیداد نہیں ہو سکتی ماسک لازمی ہے اگر کوئی ماسک نہیں پہنے گا تو پولیس ہزار روپے تک کا جرمانہ آئیت کر سکتی ہے تلنگانہ کے نظام بازیلے میں ان کے گھر میں الیکٹرک ٹو ویلر کی بیٹری پھٹنے سے ایک شخص ہلاک اور دو دیگر زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق واقعہ انیس اپریل کی رات ایک گھر میں پیش آیا جہاں بیٹری چارج ہو رہی تھی ایک اسی سالہ شخص جس کی شناخت بی راما سوامی کے نام سے بھی اس واقعے میں ہلاک ہو گئے جبکہ ان کا بیٹا بی پرکاش اور بیٹی کملہ اس وقت جھلس کر زخمی ہو گئے جب انہوں نے اسے بچانے کی کوشش کی انہیں ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہنوما کنڈا تلنگانہ میں خواتین پر حملوں کے ایک اور واقعے میں ایک نوجوان نے جمعے کے روز ہنوما کنڈا میں ایک باویس سالہ خاتون پر حملہ کیا ملزم کی شناخت اذر کے طور پر کی گئی جس نے متاثرے کا گلہ اس وقت کر دیا جب وہ اپنے گھر میں اکیلی تھی گوچ گوچ میں پتا چلا کہ ملزم کافی عرصے سے سے اپنی تجویز خبول کرنے کیلئے حراسہ کر رہا تھا متاثرہ نے اس کی تجویز خبول نہ کرنے پر مشتعل ہو کر اس پر اس طرح کا حملہ کر دیا